بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی مختلف لمحہ و لمحہ بدلتی صورتحار ناظرین سابق بریدی عمرارہ کی حکومت کو امریکہ میں ہونے والی سادش کے ذریعے پاکستان میں آلہ کاروں سے تبدیل تو کر دیا گیا لیکن تبدیل کر کے شاید تبدیل کروانے والے تبدیل کرنے والے پشتا رہے ہیں موجودہ اس حالات میں حکومت سخت انتشار کا شکار ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں خارجہ پالیسی پر اخترافات کھل کر سامنے آ لگ رہے لگ پڑے ہیں دوسری طرف پیپلز پارٹی نے وزارت خزانہ اپنے لیے مانگ لی ہے جبکہ شباز شریف اپنے بھائی کی سزا ختم کرنے کے لیے جو ان کو عدالتوں نے سزا دی جس کور اور وہ جس کے بعد شباز نواز شریف نے عدالتوں پر اور سپریم کورٹ کر خملہ آور ہوئے ایسے 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 لفاظ کہے کہ ان کی ٹی وی پر تقریر پر پودی لگانا پڑی سپیمبرہ کی اڈوائز پر اب ان کی سزا ختم کر کے پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج کل تینک ٹینک کے دری اپنے اوپر ہونے والے مقدمت کے خاتمے کے لیے آئینی ٹیموں کو بلا کے بیٹھئے اور اس سلسلے میں سرکاری افسر غلامہ نازین کے افسر ان کے مقدمات ختم کریں دوسری طرف عمران ہاں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے خوف سے اب مجودہ حکومت نے ان کے خلاف فراہاں کے مبینہ ارب اور بین کرپشن کے کیس کے بعد تین مزید اور کیس تیار کر لیے ہیں اس کے ساتھ وزیر عمران ہاں کے خلاف کرپشن کا نہیں ملا اور فیک نیوز ڈی فیوز نیوز کا کھیل کھیلنے کے لیے ساتھ شے کی جاری اور کہا جارہا ہے اس کو سوشل میڈیا پر دوسرے ممالک سے پھیلایا جائے گا اس سلسلے میں مجودہ حکومت نے ایک بہت بڑا بجٹ رکھ لیا ہے جبکہ مریم نواز کی سزا ختم کرنے کے لیے نیپ ایف آئی اے اور مسلم لیگ نون کے قانونی ماہرین نے سر جوڑ لیا ہے کہ ان کے اصل کاغذات کو بیچ میں نکال کے نواز شریف ان کی فیملی کو بے گناہ کرائے جائے اسی طرح پیپت بارٹی بھی کوشش کری ہے دوسری طرف عمران ہاں پرسو چھے مئی سے میاں والی میں جلسہ کرنے والے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ پیرونی طاقتوں کی سادشوں کے آلہ کار جو پاکستان میں بھی مجود ہیں ان کے بھی آہستہ آہستہ نام لینے پر مجبور ہو جائیں گے ناظرین نہایت اہم ذرائع کے بدابک عمران ہاں کو جو اطلاعات ملی تھی انہوں نے کہا تھا کہ حکومتی اتحادیوں نے آپس دوسرے کے ایک دوسرے کے سخت دشمن ہونے کے باوجود ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہونے کے باوجود اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ دوزار تئیس میں ہی الیکشن کرائے جائیں گے کیونکہ اس بڑھتی ہوئی مقبولیت پر اگر الیکشن کروائے جاتے ہیں تو کسی سیاسی جماعت کو نہیں ملے گا چاہے جو حکومت میں آیا چودہ جماعتیں اتحاد بھی کر لیں پیپس پارٹی نون لیگ ملانا فضلون امان اور دیگر سیاسی جماعتیں اتحاد بھی کر لیں تو عمران ہاں کا مقابلہ خاصہ مشکل ہوگا اس لیے انہوں نے بعض اہم ترین حلقوں کے ساتھ مشاورت کے بعد کہا ہے کہ عمران ہاں ایڑی چوٹی کا جوڑ لگا لے ہیں جتنے ہم اسلام آباد میں لوگوں کو کٹھے نہیں دیں ہونے دیں گے طاقت اور زور سے ان کے اتجاج کاراستہ رکھیں گے اور الیکشن ہر حال میں اب دو ہزار تئیس میں کرائیں گے اور عمران ہاں کے کہنے پر کسی بھی قیمت پر الیکشن کمیشن کو نہیں تبدیل کیا جائے گا کہا جا رہا ہے اس سلسلے میں سیاسی مجودہ حکمرانوں کو طاقت اور حلقوں کی بھی حمایت حاصل ہے اور بڑی حد تک اس سلسلے میں عمران ہاں نے اپنے قریبی حلقوں کو کہا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے پہلے انہوں نے دس جلسے کرنے ہیں وہ اپنی حکومت کی بحالی کی نہ جدوجہد کر رہے ہیں نہ جنگ کر رہے ہیں نہ انہیں اقتدار میں آنے کا شوق ہے لیکن اس حکومت کے خاتمے کے لیے جس جہاد کا انہوں نے آغاز کیا ہے جو لوگ اسلام آباد دو بائیس لاکھ اگر بیس پہنچتے ہیں جو کہ ممکن نہیں لگتا جو حقیقت سے غیر جانمداری طریقے سے میں کروں تو یہ ناممکن سا لگتا ہے انہوں نے کہا لیکن میں نہ پہنچو اگر لوگ نہ پہنچ سکے تو وہ جس جس شہر میں ہے اس شہر کو چوک کر دے جتنی دیر ایپورڈیڈ حکومت مسلط رہی یہ غیر ملکی آقاوں کی غلام رہے گی اور پاکستان کی ازادی کو بیچ دے گی یہ عمران خان الزام لگا رہا ہے میں ہرگز الزام نہیں لگا رہا ناظرین دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے اپنے تمام ساتھیوں کو کہا ہے کہ میں اپنے ہر اس عراقین اسمبلی پر اور امیدوار پر ہاتھ رکھتا ہوں جس نے اگر اس حکومت کے خلاف اتحساب کے خلاف چلنے والی تحریک میں حصہ نہ لیا اور یہاں دوگلی پالیسی بنائی اہندہ الیکشن میں وہ پی ٹی اے کا ٹکٹ کسی بھی صورت کسی بھی قیمت میں نہیں دیں گے انہوں نے کہا اس عوام کے خلاف موجودہ حکومت کے خلاف جو عدم تحریک لا رہے ہیں دھنے کی اور لانگ مارچ کی اگر اس نے حصہ نہ لیا اس کو پی ٹی اے میں نہیں برداشت کیا جائے گا انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ حکومت اس وقت رکاوٹے کھڑا کرنے کے لیے کریک ڈاؤن کرنے کے لیے فرستے بنا چکی ہے میں خود اپنے آپ کو گرفتار کرانے کے لیے بھی تیار ہوں اس سلسلے میں شیخ رشید بہت زیادہ اگریسیو کھیرے ہیں شیخ رشید کا کہنا ہے اگر مئی میں طاقتور حلقوں نے بیچ میں بیٹھ کے الیکشن کرانے کا اعلان نہ کیا تو یہ ملک خانہ جنگی کی طرف جائے گا اور وہ کئی دفعہ تباہ کر چکے ہیں شیخ رشید نہایت ایک زیرک سیاست دانا فواد چودری اسد عمر اور اس وقت پیٹی ایم بدقسمتی ہے کہ پنجاب میں وہ نے چار سال وزیر اعلیٰ رہنے والے کا نام و نشان بھی نہیں آ رہا عمران جس کی قسمیں کھاتا تھا وہ حکومت کے خلاف تحریک چلانے میں سرگرم نظر ہی نہیں آ رہے برحال یہ تو ان کی اپنی حکومت کا معاملہ ہے دوسری طرف وزیر اعصابہ وزیر اعظم عمران ہاں کو پی ٹی اے کی سینئر لیڈرشپ نے کہا ہے کہ آپ خدا کے لیے فراہ خان کو سمائیت نہ کرے ڈیفینڈ نہ کرے ان پر کرپشن کے مبینہ بے پناہ الزامات سامنے آ چکے ہیں کوئی اور لیڈر کر لیتا ہے آپ کریں گے تو اس سے پارٹی کا امیج تباہ ہوگا عمران خان نے انہوں نے پارٹی رہاں مانا کہ آپ تو خود تو کہتے تھے کہ اگر میری جماعت سے بھی کوئی کرپشن کرے گا تو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس کے خلاف پہلے انویسٹیگیشن ہونے لینے دیں جب انتقام لیا جائے گا تو میں تو پھر ہم صبح کھل کے اس کی حمایت کریں گے جس پر عمران خان نے کہا ہے نہیں اس کے فراہ خان کے خلاف جس کے خلاف عرب اور روپے کرپشن کے الزامت ناظرین یقیناً سامنے آ چکے ہیں وہ کہنے ان کو ڈیفینڈ کریں گے ان کا خیال ہے کہ فراہ خان کے ذریعے ان کو باہر سے بلا کے خاتون اول کے خلاف استعمال کیا جائے گا یاد رکھ اگر آپ کا کرپشن عمران خان صاحب آپ کا کرپشن داون سے صاف ہے تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے دوسری طرف فراہ خان کو پاکستان بلانے کی ایک اس کی قریبی تری چکسی ہے جس کی وجہ سے اس نے بہت پیسہ بنایا روکیسٹ کی تو فراہ خانے پاکستان آنے سے معذرت کر لی انہوں نے کہا ان حالات میں میں نہیں آؤں گی دوسری طرف ناظرین وزیر سابق وزیر آدم عمران خان اور ڈیڑھ سو لوگوں کے خلاف حکومت کی طرف سے جو ہی نے عدالت کے مقدمہ درج کیے گئے تھے وہ حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکی ہے تو ہی نے رسالت کے مقدمہ درج ہونے پر حکومت پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ واحد حکومت ہے جو سیاسی محاولفین کا راستہ روکنے کے لیے پورا منتجاز کو لوگ رہا ہے مذہبی کارڈ استعمال کر رہا ہے مذہبی کارڈ استعمال کرنے سے ملک میں خانہ جنگی اور گلی محلے میں لڑائی ہوگی اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی نے بھی نون لیگ پر سخت ترقید کی ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ نے مذہبی کارڈ کیوں استعمال کیا ہے مذہب کے نام پر ہم نے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ آوائیڈ کیا ہے اور اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں خارجہ پالیسی پر اختلافات شروع ہو گیا اور بلاول بٹو نے صاف توازیہ طور پر وزیر اعظم شہباز شریف کو کہا ہے کہ وہ خارجہ پالیسی انڈیپینڈنٹ چلائیں گے اور ان کی وزارت میں تارک فاطمی جیسے لوگ کو انٹرفینس کرنے کی اجازت نہیں ہوگی دوسری طرف فنانس میں پیپلز پارٹی نے ہاتھ مانگ لیا ہے اور اب نواز شریف کے لیے لمعہ وعلمہ وقت سخت ہوتا جا رہا اور حکومت چلانا ان کے لیے نہایت دشوار ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اتحادی جماعتوں کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ اور شباز شریف کی پالیسی ایک دوسرے کے مترادہ ہے دوسری طرف نواز شریف ان کے بھائی جنہیں سزا ہو چکی ہے لندن سے وہ آرڈر کرنا ہے کہ فوری طور پر ان کے مقدمات ختم کیے جائے سزا ماف کی جائے سزا ماف کرنے کا عینی اختیار صرف اور صرف صدر کو ہے اب مسلم لیگ نون کی آلہ قیادت سرکاری افسر جو انہوں نے تائنات کیے ہیں امپورٹڈ حکومت کے غلام آنا زین کے افسر نواز شریف کے آئینی ماہرین اور سیکڑوں دوسرے لوگ نواز شریف اور مریم نواز اور حکومتی لوگوں کے مقدمات کی سزا کو ختم کرنے کے لیے مقدمات کو ختم کرانے کے لیے حکمتی عملی بنانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہا جا رہا کہ اس سلسلے میں نواز شریف مقدمے اور شباز شریف کے مقدمات کے ریکارڈ میں بھی رد و بدل کیا جا رہا ہے تاں کہ عدالتوں سے ان کو ریلیف دیا جا سکے اور جو ماضی میں حکومت میں ثبوت کٹھے کیے تھے ان ثبوتوں کو ختم کر دیا جائے نواز شریف نے شباز شریف کو حکم کیا کہ یاد رکھیں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے تئیس میں ہوں گے اب کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے بھی اپنے بھائی شباز شریف کو اس بات کی حمایت کر دیا کہ ٹھیک ہے دو ہزار تئیس میں الیکشن کرائے جائیں کیونکہ مجودہ عمران ہاں کی مقبولیت کی وجہ سے نون لیگ کامیاب نہیں ہوگی لیکن انہوں نے ایک شرط اپنے بھائی نواز شریف کو رکھی ہے کہ آئندہ جب بھی الیکشن ہوگا تو نواز شریف کا جو بیانیاں تھا اسٹیبلش میں عدلیا کے حلاف ووڈ کو عزت دوگ ہی چلے گا دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ پیپس پارٹی اور نون لیگ میں نواز شریف لندن میں بیٹھے نومبر میں ہونے والی تائی ناتی کے سلسلے میں سرگرم ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے اس کا فیصلہ نومبر میں جو ملک کی اہم ترین نائر نتی ہوگی وہ نواز شریف خود کریں گے اور شباز شریف اسی نام کو ناؤنس کریں گے جو نواز شریف اس کو مشابرت دے گی جبکہ مریم نواز کو بیرون ملک بھجوانے کے لیے بھی عید کے بعد آئینی ماہینی انہیں سر جوڑ لیا ہے اور ان کو کسی طریقے سے ون ٹائم پرمیشن لے کر وہ عمرے اور اپنے والد سے ملنے جائیں گی دوسری طرف حکومت کے خلاف مقدمات ختم کر سابق آہ مجودہ حکومت یعنی کہ مسلم لنگ نور پیپس پارٹی کی حکومت کے خلاف تمام مقدمات کو یک جا کٹھا کیا جا رہا اور اس کے خاتمے کے لیے تکنیکی انصاف لینے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا ریکارڈ بھی چینج کیا جا رہا ہے دوسری طرف ناظرین اہم بات جو پاکستان ماضی میں سی پیک شروع کیا تھا کہا جا رہا ہے سی پیک آتھارٹی بند کر دی گئی ہے اور قومی سلامتگی پالیسی کو تبدیل کرنے پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں رشیہ سے خریدی جانے والی گیس کے معاہدوں بھی پسے پردہ ڈال رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مجودہ حکومت امریکہ کے قریب ہونے کے لیے ان کے ہر حکم کی تکمیل کرنے کے لیے تیار ہے اور امریکہ کا ایک حکوم ہے کہ عمران ہاں کو رستے سے ہٹاؤ جس کیونکہ امریکہ کو غصہ ہے کہ عمران ہاں سابق وزیر آدم عمران ہاں نے سلام فوبیا کے شکار سپر پاوروں کو للکارا تھا اور انہیں تھا کہا تھا کہ پاکستان یا مسلمان کسی کی غلامی میں نہیں آئے گا عمران ہاں نے رجیم چینج جب عمران ہاں کے خلاف ہوئی تھی تو انہوں نے ایک اپنے قریبی اندراد میں کہا تھا کہ میں نے جس مافیا سے ٹکر لیا دیکھ لو کوئی ایسا شخص طاقتور تو نہیں رہ گیا جو میرے خلاف نہیں ہے اب میری حکومت تو چلے گئی ہے میری پارٹی کو فارن فنڈنگ کے لیے بھندی لگانا چاہ رہے ہیں لیکن میں اب آخری تحریک نہیں قومی تحریک چلانے چلاؤں گا پی ٹی آئی کے لیے تحریک نہیں چلاؤں گا پاکستان کی ازادی اور خارجہ خود مختار پالیسی کے لیے ازاد لاؤں گا جس کے لیے عمران ہاں کی زندگی کے لیے خطرات کی انٹیلیجنس رپورٹے بھی آ چکی ہیں اب عمران ہاں کہا جا رہا ہے کہ مئی کے اتتام پر حکومت کے خلاف کال دیں گے اور وہ کال اس وقت تک جاری رہے گی چاہے حکومت شیلنگ کرے گرفتاری کرے لاتھی چارج کرے گولی چلائے پورے ملک کو چوک کرنے کی حکمت عملی بنائی جا رہی ہے ناظرین دوسری طرف پاکستان کی اسٹیبلیپشن اہم حلقوں نے توہی نے رسالت کے مقدمات کے اندراج پر بھی سخت برمی کا اظہار کیا ہے انہوں نے کسی بھی حکومت کو مذہب کارڈ استعمال کر کے ملک کا امن و امان خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دوسری طرف ناظرین کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور خمزہ شباہ اس وقت اپنے اتحادیوں کو منانے کے لیے ماضی کی نسبت اپنی انا کی بجائے ملن جلن دوبارہ تیز کر رہے ہیں اور عمران ہاں کی عوام کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے سے پہلے لانگ مارچ اور ادم اعتماد کو کچلنے کے لیے مختلف مفسروں کی ذمہ داریاں تائنات کر دی گئی ہیں جو پنجاب میں ایکٹی پی ٹی اے پی ٹی اے کے کارکنوں کی فرست بنا رہے ہیں اور دوسری طرف آج نہایت ہمارے دو گورنر پنجاب عمر چیما پنجاب حکومت کے لیے درد سر بن چکے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مجودہ حکومت کے جو الیکشن غیر آئینی تھے اس کے خاتمے تک میں ہر ممکن جنگ لڑوں گا لیکن اگلے آنے والے نو چار دس میں ان کی دوسری عمرانہ ہی اس حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا اس کا فیصلہ پندرہ جون تک متوقع ہے اگر عمرانہ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر پاکستان میں غیر ملکی پاریسیوں کا راج ہوگا اور آپ کی جو ازاد خارجہ پالیسی ہے جس کو ریسیہ سے ہم نے گیس لینی تھی اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے سی پیک آتھارٹی ختم کر دی گئی ہے اور نئی خارجہ پالیسی سنا ہے کہ امریکہ کے منہونے منت ہوگی جبکہ شباز شریف نے ہم نے قریب بھی حلقوں سے کہا ہے کہ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں اس ملک کے لیے لیکن اتحادی جماعتیں مجھے بلیک میل کر رہی ہیں کبھی ایک نراض ہو جاتا ہے کبھی دوسرا نراض ہو جاتا ہے اندوں کی بندر بانٹ کے لیے شباز شریف کے لیے اس حکومت کو چلانا خاصہ مشکل ہوتا جا رہا ہے دوسری طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران ہاں لاکھوں لوگ اسلام آباد میں لے کر آ گیا تو اس حکومت کو بچانے والی طاقتیں بھی کیونکہ یہ حکومت مجودہ حکومت مجبور بھی ہے اور بے بس بھی ہے اس کے غیر ملکی ساتشوں کے لیے لائے گیا ہے اور عمران ہاں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت حکومت کے دن بہ دن مشکلات میں نہ صرف اضافہ کرتی جا رہی ہے بلکہ حکومتی اتحاد آپس میں انتشار اور لڑائی کی وجہ بن چکے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ایک ساتھ دیتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی محالفت کر رہے ہیں کہ ان کے کہا جا رہا ہے کہ بلاول بٹو نے کہا ہے کہ خارجہ وزیر خارجہ وہ ہیں اور وہ اضافہ خارجہ پالیسی میں وزیر آدم کی مدحال حد قبول نہیں کریں گے ایسی صورت حال میں اتحاد زیادہ دیر چلتا ہے یا عمران خان اس حکومت کو حاتمہ کرتے ہیں یہ ملک کے اہم سرکاری حلقوں پر ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ ملک میں واضح طور پر سرکاری افروں میں سیاستدانوں میں عام شہریوں میں اور صحافیوں میں تقسیم ہو چکی ہے جو ملک کے لیے بہتر نہیں پاکستان زندہ بات